بدقسمت فنکار جن کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا ناظرین ہر عروج کو زوال اور زوال کو عروج یہ قدرت کا قانون ہے ہر انسان کی زندگی ایک سبق آموز کہانی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایسے عظیم نامبر بڑے بڑے فنکاروں اور گلوکاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ انتہائی گمنامی کی حالت میں اور بہت عذیت نہ گزارا جبکہ ان کی نمازے جنازے میں بھی کوئی شریک نہ ہوا حتیٰ کہ ان کے آخری وقت میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا یہ عظیم نامبر اور بدقسمت فنکار گلوکار کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں روحی بانو ہماری اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر پاکستان سٹیج اور ٹی وی کی صفحے اول کی ادھکارہ روحی بانو آتی ہیں روحی بانو دس اگست انیس سو اکاون کو کراچی میں پیدا ہوئی یہ بہت پڑھی لکھی خاتم تھی جنہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا حسینہ موین کے ڈراما سیریل زیر زبر پیس سے اپنے کیریئر کی شروعات کی ان کے مشہور ڈرامے کیرن کہانی اور زرد گلاب تھے پرائیڈ آف پرفارمنس ہولڈر روحی بانو نے دو شادیاں کی لیکن دونوں ناکام ہوئیں یہ گلبرگ تھر لاہور میں رہائش پذیر تھیں مائی 2005 میں جب روحی بانو کی والدہ کی اچانک موت ہوئی تو روحی بانو ڈپریشن میں چلی گئی روحی بانو کی والدہ کراچی میں رہائش پذیر تھیں جبکہ خود روحی بانو لاہور میں رہتی تھیں یہ اپنی والدہ کی اچانک موت کی وجہ سے ڈپریشن میں رہنے لگیں پھر اسی سال نومبر 2005 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے روحی بانو کو جیتے جی مار دیا عید کے تیسے دن روحی بانو کے اکلوتے بیٹے کو دن دھیاڑے قتل کر دیا گیا پہلے والد اور پھر بیٹے کی اچانک موت نے روحی بانو کو مکمل طور پر ختم کر کے رکھ دیا یہ پاگل ہو گئی گھر بار چھوڑ دیا اور سڑکوں پر رہنے لگی دوزار چھے سے دوزار تیرہ تک روحی بانو گھر سے باہر رہی کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سات سال روحی نے کہاں اور کس حال میں گزارے پاکستان ٹی وی انڈسٹی کی نمبر ون ادکارہ جو بہت امدہ ادکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی لیکن ماں کی وفات اور اکلوتے بیٹے کے قتل کے بعد اس قدر ڈپریشن میں چلی گئیں کہ خود کو بھی بھولا بیٹھیں جب روحی بانو کو پاکستان سمیت انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ ماضی کی نامور ادکارہ اس طرح سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہے اور اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکی ہے تو حکومت پاکستان حرکت میں آئی روحی بانو کا علاج شروع ہو گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا ذرہ بھر بھی بہتری نہ آئی حیران کن طور پر اسی حالت میں روحی بانو پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا لیکن خوش قسمتی سے یہ بچ گئیں دراصل روحی بانو ایک مالدار خاتون تھی گلبرد تھرڈ میں ان کا آلی شان گھر تھا جو کہ کروڑوں روپے کی مالیت کا تھا پھر اچانک تین جنوری 2019 کو معلوم ہوا کہ روحی بانو ترکی کے شہر استمبول میں ہیں جہاں ان کا علاج چل رہا ہے لیکن گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہو گئی روحی بانو کی بہن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ روحی بانو کی میت کو پاکستان لا کر اس کے بیٹے کے پہلو میں دفن کیا جائے گا مگر افسوس کہ روحی بانو کی میت کو پاکستان بھی نہ لیا گیا اور ان کی ترکی میں ہی امانتن تدفین کر دی گئی انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ روحی بانو کے نمازیں جنازہ میں چند لوگوں نے ہی شرکت کی اور یوں پاکستان کی نام اور فنکارہ کو گمنام اور لاواری سمجھتے ہوئے دیارے غیر میں ہی دفن کر دیا گیا پاکستانی پوپ گلوکارہ نازیہ حسن نازیہ حسن جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں انہوں نے بہت کم عمری میں بے پناہ شہرت اور کامیابی سمیتی ان کا شمار پوپ انڈسٹری کے چند بڑے بڑے ناموں میں ہوتا ہے بہت ہی پیاری اور معصوم نظر آنے والی نازیہ حسن جس کو کوئن آف پوپ میوزک کہا جاتا ہے انہوں نے دس سال کی عمر میں گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا انیس سو پینسٹھ کو کراچی کے ایک پڑھے لکھے اور امیر گھرانے میں پیدا ہوئیں یہ ایک موڈرن گھرانہ تھا نازیہ اور اس کا بھائی زہیب دونوں نے ایک ساتھ مل کر گلوکاری کے سفر کا آغاز کیا پی ٹی وی کے پروگرام کلیوں کی مالہ سے شروعات کی یہ دونوں بہن بھائی لندن چلے گئے اور میوزک کے متعلق باقاعدہ تعلیم حاصل کی پھر انڈین فلم قربانی کے لیے گیت آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے کی ریکارڈنگ کی اس گیت نے نازیہ حسن کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا پھر اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک آلبم ریلیز ہوتا چلا گیا اور نازیہ شہرت کی بلندیوں کو چھوٹی چلی گئی انیس سو بانوے میں نازیہ حسن اپنے کیریئر کے عروج پر تھیں کہ آچانک ایک خبر ملی کہ نازیہ حسن کو کینسر ہو چکا ہے جو کہ فیپڑوں کا کینسر تھا اس وقت نازیہ حسن کی عمر صرف تیس سال تھی فوری طور پر علاج شروع کروا دیا گیا اور انہوں نے میوزک انڈسٹری سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی دو سال مسلسل علاج چلتا رہا اور بلاخر کینسر کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی انیس سو پچانوے میں کراچی کے مشہور بزنسمن اشتیاق بیک سے شادی کر لی دونوں کو اللہ پاک نے انیس سو ستانوے میں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا کینسر سے ریکور ہوئی لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ کسی بھی موجزے سے کم نہیں تھا اپنے بچے کے ساتھ دو سال بہت ہنسی خوشی گزارے اس کے بعد انیس سو نینانوے میں ان کو کینسر نے واپس پھر سے آ گھیرا جس پر نازیہ ڈپریشن میں چلی گئی نازیہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی زندگی اب بہت کم ہے اسی وجہ سے دونوں میاں بیوی نے اپنے بچے کے ساتھ بھرپور وقت گزارا یہ اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی لیکن اس بیماری نے نازیہ حسن کی اس خواہش کو پورا ہونے نہیں دیا تیرہ اگست سن دو ہزار کو دنیا موسیقی کی یہ عظیم گلوکارہ دائرہ فانی سے کوچ کر گئی نازیہ حسن کو لندن میں سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں فیملی کے علاوہ چند لوگوں نے ہی شرکت کی ان کو لندن کے مقامی قبرستان میں سپردے خاک کیا گیا یوں پاکستانی پوپ میوزک کی اس عظیم فانکارہ کی زندگی کا اختتام صرف 35 سال کی عمر میں ہو گیا گلوکار اخلاق احمد ناظرین ہماری اس لسٹ میں نمبر تین پر پاکستانی میوزک انڈسٹری کے لیجنڈ ادھاکار اخلاق احمد آتے ہیں یہ 1946 کو دلی میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے وقت پاکستان آئے اور لاہور میں آ کر بس گئے گلوکاری کا شوک ان کو بچپن سے ہی تھا اور اپنے اسی شوک کی خاطر کراچی چلے گئے ساٹھ کی دہائی میں کراچی کے ایک سٹیج گروپ سے منسلک ہو گئے اس گروپ میں دو بڑے فنکار شامل تھے جن کے نام ادھکار ندیم اور گلوکار مسود رانہ تھے یہ تینوں محمد رفی کے مداح تھے اور سٹیج پر انہی کے گیت گایا کرتے تھے 1980 کا سال اخلاق احمد کے فنی کیریئر کے لیے خوش قسمت سال ثابت ہوا فلم کا نام بندش تھا جس کی موسیقی روبن گھوش کی جانب سے پیش کی گئی اس فلم کا گیت جو کہ آج تک بہت زیادہ شوک سے سنا جاتا ہے ان کا صدا بہار گانا سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے مند تجھ کو میں دے سکوں گا 1985 میں اخلاق احمد کو بلڈ کینسر کی تشخیص ہوئی اخلاق احمد 15 سال اس بیماری کے خلاف لڑتے رہے کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور کبھی حالت بگڑ جاتی ان کو 1992 میں سرکاری خرچے پہ لندن علاج کے لیے بھیجوایا گیا لندن میں ہر تیسرے ہفتے ان کا خون بھی تبدیل کیا جاتا تمام ساتھی فنکاروں حکومت اور بالخصوص اخلاق احمد کی بیوی نے ان کا بہت ساتھ دیا 15 سال بیماری کے خلاف اس طویل جنگ کے بعد بلاخر 1999 میں 53 سال کی عمر میں طویل علالت کے بعد موت کے خلاف یہ جنگ ہار گئے جب اخلاق احمد کا انتقال ہوا تو یہ لندن میں تھے ان کا جنازہ بھی وہیں پر پڑھایا گیا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا ان کے نمازے جنازہ میں بھی بہت کم لوگوں نے شرکت کی مظفر عدیب ہماری سریس میں نمبر چار پر پاکستانی فلم انڈسٹی کے سینئر ترین اداکار مظفر عدیب آتے ہیں مظفر عدیب جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں یہ پاکستانی فلم انڈسٹی کے سینئر فنکار ہیں یہ ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ممبائی فلم انڈسٹی سے کیا یہ انیس سو چونتیس کو بمبائی انڈیا میں پیدا ہوئے جن کا تعلق کشمیر سے تھا مظفر عدیب نہ صرف بہترین فنکار بلکہ عالی تعلیم یافتہ بھی تھے انہوں نے اردو لٹیچر میں ماسٹرز کے ڈگری ممبائی یونیورسٹی سے حاصل کی تھی یہ اردو لکھاری تھے جو کہ سکرپٹ لکھا کرتے تھے یہ راج کپور کے والد پریتھوی راج کپور کے ساتھ وابستہ تھے اس کے علاوہ یہ انڈیا نیشنل تھیٹر میں بطورے اسسسٹن ڈائریکٹر کی پوسٹ پر فائز رہے فلم ڈائریکٹرز یا سرحدی کی فلم جس کا نام فٹ پات تھا انیس سو تریپ پر میں ریلیز ہوئی اس میں معمولی سا کردار ملا جس کو بہت اچھے سے نبھایا اس فلم میں مشہور ادکار دلیپ کمار ادکارہ مینا کماری اور انور حسین شامل تھے اس طرح ادکار مظفر عدیب نے انڈیا میں رہتے ہوئے تقریباً تیس کے لگ بھگ فلموں میں کام کیا مظفر عدیب پاکستان بننے کے بعد بھی وہی پر سیٹ رہے یعنی انڈین فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ رہے انیس سو باسٹھ میں انڈیا چھوڑنے اور پاکستان جانے کا فیصلہ کیا قصہ مختصر یہ کہ کچھ وجوہات کی بینہ پر پاکستان آ گئے اور یہاں کی فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہو گئے مظفر عدیب خوبرو فلمی ادکار تھے جن کو پاکستانی فلموں میں ایزے ویلن کاسٹ کرنے کا فیصلہ ہوا انیس سو چونسٹ کی اردو فلم دال میں کالا سے بطور ویلن اپنے کیریئر کا آغاز کیا پھر اردو فلموں سے ہوتے ہوئے پنجابی فلموں میں کام کرنے لگے مظفر عدیب صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے لیجنڈ ڈلیپ کمار سے لے کر پاکستانی ادکار شان شاہد تک تمام مشہور ہیروز کے ساتھ کام کیا اپنے کیریئر کے آخر میں عدیب صاحب فلموں سے زیادہ سٹیج میں مصروف رہے ان کی آخری فلم کا نام مجاجن تھا بیس مئی دوزار چھے کو مظفر عدیب صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کو فوراں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل کروایا گیا یہ ایک ہفتے تک زیرے علاج رہے اور چھبیس مئی دوزار چھے کو وفات پا گئے مظفر عدیب صاحب نے تین شادیاں کی تھی مگر آخری شادی میں سے ایک اکلوتا بیٹا تھا لیکن وہ بھی ذہنی طور پر معذور ان کی نمازیں جنازہ میں بہت کم لوگوں نے شرکت کی اور دوسری وجہ مظفر عدیب صاحب کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی مظفر عدیب کو کریم بلوک قبرستان لاہور میں سپردے خاک کر دیا گیا تو ناظرین یہ تھے پاکستان کے عظیم نامر اور بڑے بڑے فنکار جن کی موت انتہائی گمنامی کی حالت میں ہوئی اور ان کا آخری وقت انتہائی عذیت نا گزرا اور ان کے جنازے میں بھی بہت کم لوگوں نے شرکت کی ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک و ویڈس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں